مرزا صاحب میں آپ کا تہدیل سے ممنون ہوں کہ آج آپ نے تکلیف فرمائی میرے غریب خانے پر میری اس دنخواست پر کہ آپ اس میری اس چھوٹی سی لیوری کو کی زینت بخشیں اور کچھ آپ اپنے ارشادات سے خیالات سے مجھے اور میرے اور سننے والوں کو مستفیص فرمائیں تو میں اس کی اپنے ایک سوال سے کر رہا ہوں اور اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست آپ کے پیشہ تو نہیں کہوں گا بلکہ ایک ایسے شعبے سے ہے جس سے کہ آپ وابستہ ہیں اور وہ ہے تعلیمی ادارے سے اور نساب تعلیم سے اور آج کل کے نساب میں تعلیم میں جس انداز کی چیزیں ہو رہی ہیں جس نہش پر کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی آپ کے علم میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پر کچھ اظہار خیال فرمائیں تو میں ممنون ہوں گا خان صاحب آپ کی انعیت ہے آپ محبت والے مذہب ہیں میرے لئے فخر ہے کہ میں حاضر ہوا پچھتر میں بھی میں حاضر ہوا تھا یوں کہیں کہ حاضری لگوا گیا تھا آج بھی آیا ہوں اور آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں خدا مزید آپ کو حمد دے یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور تکلیف دے بھی ہے جی جیسے نصاب تعلیم کہتے ہیں جی مگر میں ایک اور عذاب تعلیم میں مبتلا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اگر دیوار کج ہو تو وہ پھر کتنی کوئی عمارت کتنی ہی بلندی تک پہنچ جائے جی تو وہ کج ہی رہتی ہے پھر اس میں درستی نہیں واقع ہوتی خشتے اول جنہ حد میں مار کج تا سریہ میر ود دیوار کج میں اس خشتے اول کی بات کرنا چاہتا ہوں اور خشتے اول میں بن نصابی نہیں جو چیز مجھے دکھ دیتی ہے جس طرح علامہ پیچ و تاب اور سوز و ساز میں مبتلا رہے میں ایک چھوٹی سی بات کے زمن میں سوز و ساز میں مبتلا رہتا ہوں اور پیچ و تاب کھاتا ہوں وہ تعلیم کے دو مختلف زینے ہیں جو بڑے واضح ہیں ویسے تو جیسے انگلستان میں سترویں صدی میں اٹھارویں صدی میں پندرویں صدی میں تین زینے تھے کہ ایک مذہبی طبقہ ایک عمرہ کے لیے پبلک سکول ایک عام چھوٹے عام سکول پبلک کے عوام کے بچے پڑتے ویسے تو ہمارے یہاں بھی اس وقت تین ہیں ایک تعلیم خالص دینی تعلیم جو مساجد اور اس قسم کے دینی دارالعلوم تک محدود ہے جی ہے ایک عوام الناس کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے مدارس عام مدارس جی عوام الناس کے بچوں کی تعلیم کا جہاں ناس ہوتا ہے ایک وہ ہے ایک اور ہے زینہ تعلیم کا یا قسم تعلیم کی وہ انگریزی سکول ہے درست جل میں کانونٹ بھی ہیں اور کانونٹ کی نقل میں جو دیسیوں نے کانونٹ بنائے ہیں وہ بھی ہیں اور میں اسی زمن میں وہ پبلک سکول پیٹارو ہو کیڈٹ کالیج آسان ابدال ہو وہ کوہات کا کیڈٹ کالیج ہو یا وہ مری کا لارنس کالیج ہو میں میچسن کالیج ہو ایسے اداروں کو بھی شمار کرتا ہوں تو یہ تین زینے ہیں ایک تو بیچارہ اہل دین کا مکتب ہے یا دارالعلوم ہے وہ جس نساب کو جس بھی درجہ تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق اپنا دینی کام کرتے ہیں گویا دین اور دنیا کچھ اس طرح الگ الگ راہوں پہ گامزن ہیں کہ وہ دینی ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ جو وہ نہیں ہوتے وہ بیچارے دنیا دار ہو کر رہ جاتے ہیں چنانچہ ہم سب کو وہ دنیا دار کہتے ہیں اگرچہ ہم اس حوصلے سے انہیں دیندار نہیں کہتے مگر وابستہ بہرحال وہ دینی تعلیمی سے رہتے ہیں بے شک اور وہ آبادی کا بیچارے کوئی ایک بٹا سو ایسا بھی نہیں بنتے بہت کامتا عداد ہے ان کی لہذا وہ کوئی ایسا آپ کہیں کہ کوئی پرابلم ہیں یا کوئی ایسی مشکل ہیں یا کوئی ایسی کوئی گرہ ہیں جو نہیں کھلتی وہ نہیں ہیں وہ بیچارے ایک طرف بیٹھیں پریشان کن صورتحال جو ہے وہ ہمارے اپنے ابتدائی مدارس ہیں جن میں قوم کے 99 فیصد پڑھنے والے پڑھتے ہیں یعنی وہ دوسرا طبقہ دوسرا طبقہ عام پرائمری سکول غوربار کے بچے عوام کے بچے جن پرائمری سکولوں میں داخل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر آگے اسی انداز میں ہائی سکولوں تک جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے بچے جو ہیں عوام عام عوام کی اولاد 99 فیصد جن مدارس میں پڑھتی ہے وہ یہی وہ یہی ہے باقی تیسری صورت ہے وہ کانونٹ کہیے پبرک سکول کہیے ان کی نقل کہیے جو بھی کہیے اب ظاہرا کہا جائے گا کہ انگریزی کے بغیر کام نہیں چلتا اس لیے کچھ سکول ایسے بھی ہونے چاہیے جہاں انگریزی کا سٹینڈر جو ہے وہ اونچا رہے ہیں لہذا مجبوری ہے ہم انگریزی اگر اس علت کو یا تعلیل کو یا عذر کو یا بہانے کو ہم بے سوچے سمجھے قبول کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ذرا غور کریں تو اصل بات فقط اتنی ہے کہ عمراء کھاتے پیتے لوگ اہل منصب وہ عام لوگوں کی اولاد سے اپنی اولاد کو الگ رکھنا چاہتے ہیں ہاں اس کی پیچھے دیہی جذبہ کا فضل ہے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کھاتا پیتا آدمی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کا بچہ کسی ایسے مدرسے میں جائے جہاں ٹاٹ پھٹے ہوئے ہیں جہاں دیوار جو ہے وہ مدرسے کی دیوار خوبصورت نہیں ہے چھت پہ پنکھا نہیں ہے اور اساتذہ جو ہیں وہ بیچارے ایسے اور عباسے تعلق رکھنے والے تو اصل بات تو یہ ہے ساتھ ہی وہ بھی اتنی اصل بات ہے کہ انگریزی کا سہارہ دی آج بھی آگے چل کر بڑا مفید سہارہ ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ ویٹو اب بھی اس ملک کے انتظامی امور خارجہ پالسی اندرونی امور تعلیمی امور تمام بھی وہ فیصلہ تمام فیصلہ کن مرحلے اور فیصلہ کن ادارے اور فیصلہ کن لوگ سارے ان منازل کو دیکھیں تو تنسیخی حق کے رائے جو ہے نا وہ انگریزی کو حاصل ہے جسے ہم ویٹو پار کہتے ہیں آگے چل کر ترقی انہی کو ملتی ہے اچھی پوسٹ انہی کو ملتی ہے جو انگریزی جانتے ہیں انگریزی اب سی ایس پی کے امتحانات ہیں دیگر امتحانات ہیں جو آدمی انگریزی میں پرچہ اچھا حل کر آئے وہ انٹرویو کے لئے بلایا جاتا ہے اور جو انٹرویو میں روان دوان انگریزی بول لے وہ اونچی پوسٹ پر اور اسی درجے سے پھر جس کا انگریزی کا درجہ جتنا کم ہے گویا مرتبہ اور منصب اس کا اتنی کم ہوتا جاتا ہے گویا ویٹو پار جو ہے اب بھی انگریزی کے پاس ہے تو وہ لوگ جو ان سکولوں سے میرا ساں آپ کے قطع کلامی ہوگی یہ ویٹو پاور اگر انگریزی ہے تو یہ میار کس حد تک حق بجارب ہے صحیح ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میجار بڑا نقصان دے ہے اور صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اگر زبان ایک خاص زبان بول لیتا ہے جو انٹرنیشنل زبان آیا اس کے پیچھے اس کی شخصیت بھی ہے یا نہیں ہے اس کا کبھی خیال نہیں کیا جاتا ہے ایک شخص انگریزی لچے دار بولتا ہے عقیدے کی روح سے وہ کیا ہے وہ دہریہ ہے وہ مسلمان ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں اقدار کیا ہے جو اسے عزیز ہیں ہمیں نہیں مالو وہ پاکستان کے اساسی نظریہ کا کہاں تک وفادار ہے ہمیں نہیں مالو مسلمان ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں مالو بس وہ یہ ہے کہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے اس نے انگریزی کے محامرے بھی خوب بیان کیے ہیں اور لکھ بھی لیتا ہے اور بظاہر جسے انگریزی میں سمارٹ کہتے ہیں مستحط دکھائی دیتا ہے تو بس وہ مستحط ہے حالانکہ اگر کوئی ایک خارجی زبان جو کسی قوم کی بدبختی کی وجہ سے کسی خارجی دباؤ کے باعث کچھ عرصے کے لیے قومی زبان بن بھی گئی ہو تو اس میں کوئی قابلیت پیدا کر لینا میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ قابل فخر ہے قابل فخر بات تو یہ ہے کہ اس کی اپنی قومی زبان جو ہے وہ اسے آتی ہو اور اگر غیر زبان میں وہ صرف و ناہف کی غلطی کرتا بھی ہے تو اسے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر زبان ہے اپنی زبان میں صرف و ناہف کی غلطی کرے تو جائے شرمندگی ہے مگر یہاں مسئلہ بلکل معقوس ہے اگر اردو کے باب میں ہم ذرا احتیاط کی تلقین کریں تو کہا جاتا ہے آجی چھوڑیں کیا بات کرتے ہیں آپ مفروم سمجھیں لیکن اگر انہی کے سامنے ہمارے موں سے فکرہ انگریزی کا نکلے اور ذرا اس کا لہ جائی ادھر ادھر ہو تو وہ مناک بھاؤں ہی نہیں چڑھاتے بلکہ وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں یہ مسئلہ بلکل معقوس ہے وہاں بڑے وہ حساس اور سنسیٹیو ہوتے ہیں اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ ذر نے اور اہلِ زور نے ان مدرسوں کو اپنی خودغرضی کی بنا پر اپنے بچوں کے لیے مخصوص کرائے اور عوام کو بلکل نظر انداز کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ گویا تعلیم کے آغازی سے قوم دو حصوں میں بٹ گئی دو حصوں میں بٹ گئی یعنی نفسیات بدل گئی نقطہ نظر بدل گیا رویہ بدل گیا مزاج بدل گیا ایک اور ایک دوسرے کے ماہ بین افہام و تفہیم مشکل ہو گئی درست میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان معاشرہ جو غریب اور امیر کے فرق کو نہیں جانتا عربی اجمی کے فرق کو نہیں جانتا جو فقط انسان کی قدر وہ بھی اس کے عامالِ حسنہ کے مطابق معین کرتا ہے وہ معاشرہ اگر تعلیمی طبقات مقرر کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا ہے یہ خیانت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک حدیثِ قدسی مروی ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استاد تعلیم کے باب میں فرق روا رکھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ امیر کا بچہ ہے اور یہ غریب کا بچہ ہے اور امیر کے بچے کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے سے اس لیے متوجہ ہو کہ وہ امیر کا بچہ ہے تو قیامت کے روز ایسے استاد کو خیانتکاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے تو جب پوری کی پوری امت کو امیر اور غریب میں تقسیم کر دیا جائے آغازی سے اور تمام آسائش کے وسائل فقط امیروں کے بچوں کو میسر ہوں تعلیم حاصل کرنے کے باب میں اور اکثریتِ کثیرہ جو ہے ان کی اولاد کو نظرانداز کر دیا جائے تو یہ انفرادی خیانت نہیں ہے یہ اجتماعی خیانت ہے اور پھر اس کی سزا تو ملے گی درست درست اچھا اب وہ بچے جو آلہ سکولوں میں آلہ میعار تعلیم رکھنے والے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا رکھ رکھاؤ والے سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے مزاج میں جو نخوت اور اکالات کی پسندی ہے اور اپنے عوام سے دوری کا ایک رویہ پیدا ہوتا ہے وہ آخر تک رہتا ہے اور وہ بچے جو ان سکولوں میں پڑھنے والوں سے مروب ہوتے ہیں اگر ہمسائے بھی ہوں تو ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان بچوں کو عمراء کے بچوں کو عمراء والدین روکتے ہیں کہ ان گھٹیے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کھیلو بھی اختلاط نہ ہو اختلاط نہ ہو میل جول نہ ہو تو گویا وہ بیچارے شروعی سے غرباء کے بچے بیچارے شروعی سے ان سے مروب رہتے ہیں دور دور رہتے ہیں اور یہ شروعی سے ان کے مقابل شکار نخوت ہوتے ہیں مغرور رہتے ہیں لہذا ان سے دور دور یہ دوری آغازی میں پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہمارا دعوی اخوت ہے وہ کہاں گیا اور پھر جو ہم قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے خواہش رکھتے ہیں وہ کیسے پوری ہو جب روحانی فکری اقلی اور طبقاتی جی اتنی بڑی تفریق موجود ہو تو وہ قوم تو خود ہی دو عصوں میں بٹ گئی اور یہ یہی نہیں خود انگلستان میں لارڈز کی حکومت تھی وہی عوام پر رول کرتے تھے انہوں نے اپنے مدر سے بنا رکھے دی ہاں انہی سے سلسلہ ہوا ہے اچھا انہی کو دیکھ کر ہم نقالوں نے اپنی وہ کردہ تنخواسین مسک شدہ بندر جو ہم بھی بن گئے ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو انہوں نے کیا تھا تو انگلستان میں بھی ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھتی رہے ڈیزرائیلی جو یہ کہتا تھا کہ آئی ام انگلینڈ تو اس نے یہاں تک بیچارے نے کہا کہ یہ پبلک سکول جو ہیں انہوں نے انگلیش نیشن کو ون نیشن نہیں بننے دیا اچھا اس پبلک سکول کے تاریخ نے اور روایت نے اور سلسلے نے انگلیش قوم کو ہمیشہ دو عصوں میں تقسیم کیا تھا وہ فریاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بٹلر اور یہ اور وہ میں نے اس زمن میں خاصہ کام کیا ہے اور پڑھا ہے ہمیشہ فریاد کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ مثلا جو ان کے خلاف فریاد جوڑ نے کی ہے یا رسل نے کی ہے یہ ہمارے اہل تعلیم نے کبھی سامنے نہیں رکھی انہوں نے تو ان لارڈز کے اتباع میں جو پبلک سکولوں کی حمایت میں باتیں لکھی جاتی ہیں انہوں نے بس انہی پر عمل کیا ہماری مثلا ایس ایم شریف صاحب نے ویسٹ پاکستان کے لیے ایک تعلیمی ریپورٹ مرتب کی تھی اس میں پبلک سکولوں کا میں نے باب کھولا جی تو لکھا تھا کہ یہ سکول جو ہیں لیڈر پروڈیوس کرنے کے لیے قوم کے قائدین پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں بنائے گئے ہیں جوڑ نے بھی وہاں کا منشور جو ہے پبلک سکولوں کا وہ نقل کیا ہے اور وہ کہتا ہے آن ایڈیوکیشن میں کہ یہ جو ہیں مدرسے یا یہ مخصوص قسم کے سکول جو ہیں دی آر منٹ فار پروڈیوسن لیڈرز تو جوڑ یہ پوچھتا ہے کہ اگر ہم عرض کریں کہ جنابے والا کس منزل کی طرف قیادت کرنے کے لیے تو اس کا جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس نہیں فقط بینک بیلنس یعنی بینک اور بٹوا دی ان کا یعنی باوکار اور باعتبار ہونا بس یہ ہے جو آرام سے انہیں نہیں بیٹھنے دیتا دلیل ان کے پاس کوئی نہیں کوئی نہیں تو میں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے جنہوں نے انگلستان میں پبلک سکول بنائے دلیل ان کے پاس ایک تھی کہ قائد پیدا کرنے لیڈر پیدا کرنے منزل متعین نہیں ہے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ لیڈر پیدا کرنے ہیں منزل انہوں نے بھی متعہی نہیں کی کہ یہ لیڈر جو یہاں سے برامد ہوں گے قوم کو کس سمت لے جائیں گے نہیں یہ کوئی نہیں مقرر کی رسل بیچارہ وہاں چیختہ چلاتا رہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم لیڈرشپ کی تشریح یہ کرتے ہو کہ ہماری کالونیز ہیں ہمارے باہر مقبوضات ہیں جن ان کے انتظام کے لیے خاص مزاج کے ہمیں ایڈمنسٹریٹر چاہیے وہ ہم ان پبلک سکولوں سے برامد کرتے ہیں تو رسل کہتا ہے کہ جناب والا اب تو آپ کی ایمپائر ختم ہو گئی اب ان پبلک سکولوں کا اس بودی دلیل کی روشنی میں بھی کیا جواز اب تو وہ بودی دلیل بھی ختم ہو گئی عام سکولوں میں عام پبلک میں سے زیادہ سے زیادہ کیوں نہ لیڈر پیدا کیے جاتے لیڈر فقط لارزی کی نسل سے پیدا کیے جاتے چونکہ جن کے پاس خرچ برداشت کرنے کی قوت ہے وہی یہاں آئیں گے ظاہر ہے کہ لیڈرشپ گویا آپ نے محدود کر دی ایک تبکہ ایک جاگیردار اور وہ جو نواب طبقہ ہے ان کے خاندان اگر آپ پوری کی پوری قوم کی تربیت اچھی کرتے تو آپ کو زیادہ تعداد میں لیڈر ملتے چلو ٹھیک ہے وہ دلیل تھی بودی تھی مگر آپ کے یہاں ایک دلیل تھی وہ ختم ہو گئی جب امپائر ختم ہو گئی کالونیز ختم ہو گئی نو آبادیات غروب ہو گئی اب ان مدارس کا کیا جواز ہے تو رسل کہتا ہے کہ بھئی اب اگر برطانوی قوم کو زندہ رہنا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہوگا تو اس ایاشی کو چھوڑو اور ان سب اداروں کو اب ٹیکنیکل ادارے بناو اگر زندہ رہنا ہے تو جیسے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو فلسفہ یورپ میں متروک ہو جاتا ہے امریکہ میں ایجاد پر زیر ہوتا ہے اسے نیا سمجھ کے قبول کیا جاتا ہے کوئی وقت تھا کہ امریکہ بچارہ ایک ویرانی سے آغاز بزیر ہو رہا تھا ڈیزرڈ تھا ریگستان تھا چل رہا تھا وہ آبادیاں بس رہی تھی ہمارا اب تک یہی حال ہے کہ ان کے متروکات جیسے ان کے پھٹے ہوئے کوٹ جیسے ہم کی اترنے پہنتے ہیں اسی طرح ان کے افکار کی اترنے ہم لوگ ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اکڑتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب والا وہ جن کے پاس ایک بودی دلیل تھی کہ کالونیز میں نو آبادیات میں پوزیشنز جو تھے ان کے جن پہ سورج کا بھی غروب نہیں ہوتا تھا اور اب ما شاء اللہ تلو نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کون سے ایسے مقبوضات تھے جہاں آپ کو ساپ بادر بھجنا تھے ایک خاص مزاج کے جو غیر قوموں کو اس طرح اور اس طرح قابو میں رکھے ہیں اور اس طرح وہ ایک اعلیٰ منتظم کی صلاحیت لے کر جائیں غیروں سے نبٹنے کے لیے یہاں بھی گویا ایک طبقہ ایک طبقہ نہیں بلکہ ایک قوم ہے جسے محکوم کہا جائے اور ایک قوم ہے جسے یہ ہے یہ ہے گویا ہمارے یہاں خان صاحب دو طبقے نہیں ہیں گویا دو قومیں ہیں ایک محکوم قوم ہے ایک حاکم قوم ہے اور گویا حاکم باہر سے آئے ہیں اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جو محکوم قوم ہے ان پر حکومت کریں ان پر جس انداز سے چاہے لاتھیاں برسائیں جو حکم چاہیں دیں وہ کتنا ہی اہمکانہ حکم ہو کتنا ہی ظالمانہ حکم ہو کتنا ہی ایسا حکم ہو کہ نہ جن کے لیے جاری ہوا ہے وہ سمجھ سکیں اور نہ جنہوں نے جاری کیا ہے وہ سمجھا سکیں یہ جاری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیانت یہاں سے شروع ہوتی ہے آغازی سے اور آگے تک چلتی ہے اچھا میں نے اس موضوع پہ اپنے دوستوں سے بحث کی ہے اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جسے خلوص کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے ہی نہیں جو لوگ میرے نقطہ نظر کو مانتے ہیں بلکہ شروع سے اخوت و اتحاد کے قائل ہیں مسلمان ہونے کے اعتبار سے جب میں یہ بات کرتا ہوں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں اصولاً تو ٹھیک ہے مگر آپ دیکھیں نا وہاں تو استاد کی یہ حالت ہے کرسی ٹوٹی ہوئی ہے وہ چھت گر رہی ہے پانی پینے کو نہیں ہے اچھا تو میں یہ کہتا ہوں جب ان مدارس کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر ہم بھی سوچیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ خودگرزی تو پھر بھی وہی رہی کہ قوم کے پڑھنے والے بچوں کا 99 فیصد حصہ تو وہی پڑھیں آپ اتنے خودگرز ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا بچہ تکلیف نہ اٹھا ہے یہ خودگرزی نہیں تو اور کیا ہے نخوت نہیں تو اور کیا ہے غرور نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہی چیزیں تو جمع ہو کر ایک طبقہ کوئی قوم بنا دیتی ہیں درست ہے بات تو وہی پہنچ گئی پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب والا جب تک وہ لوگ جو اعلیٰ منصب پر ہیں اور با اختیار ہیں جی ان کے بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام موجود ہے جی بہتر وسائل موجود ہے جب تک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے روپیہ ہے ان کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کا بہتر سے بہتر احتمام موجود ہے پھر ان مدرسوں کو ٹھیک کرے گا کون ٹھیک تو وہی کریں گے نا جن کے پاس یا اختیارات ہیں یا جن کے پاس ذر ہے یا جن کے پاس زور ہے یا جن کے پاس ذر ہے یا وہ جو اچھے تاجر ہیں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں زمیندار ہیں کماتے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں لاکھوں کے مالک ہیں ان کی حیثیت ہے ان کی حیثیت ہے یا وہ جو با اختیار ہیں اب اگر ان دونوں کا یہ مسئلہ ہی نہ ہو تو ان مدارس کو کیا وہ لوگ ٹھیک کریں گے جو خود اس عذاب میں مبتلا ہیں جن کے پاس کھانے کو تو نہیں یعنی سوکھی روٹی ہو وہ ان مدارس کی اصلاح کیا کریں گے وہ کیا کریں گے اصلاح تو انہی کو کرنا جب تک ان کے بچوں کے وہ مدارس ختم نہیں ہوں گے کھاتے پیتے لوگوں کے اور اہل منصب لوگ جو ہیں ان کے اور انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی وہی بیٹھنا ہے تو آپ دیکھیں ایک ہی سال میں پورے پرائمری مدارس کی اصلاح ہوتی ہے کیا پلٹ ہو جاتی ہم ہم ہوتی ہے اصلاح یا نہیں ہوتی ہے کیا کلپ ان کی اور کیا پلٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ خود بخود چندہ بھی دیں گے پیش کش کریں گے اس مدر سے کہ دیوار میں بناتا ہوں دوسرا کہے گا اس کے بورڈنگ آس میں بناتا ہوں ایک کہے گا میں گراؤنڈ کے لیے زمین دیتا ہوں خود بخود کریں اب یہ ساری انعائیات ایک طرف ہو رہی ایک طرف ہو گئی اور فضول خرچی اور بلکہ شاہ خرچی جو ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ایک پبلک سکول پہ اتنا خرچ ہوتا ہے جس میں تین سو ساڑھے تین سو طلبہ پڑھتا ہے اتنا خرچ ہوتا ہے کہ دو ہزار سے ڈھائی ہزار تک تعلیم پانے والے طلبہ جس کالج میں ڈگری کالج میں آہ یعنی زیر تعلیم ہیں پانچ ڈگری کالج جی چل سکتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار طلبہ کا تعلیم دینے والے اچھا اچھا اس خرچ سے جس خرچ سے ایک پبلک سکول چلتا ہے جس میں تین سو ساڑھے تین سو طلبہ ہوتے ہیں اور وہ بھی یعنی آٹھویں سے لے کر گیارویں بارویں تک اس ایاشی کا جواز ہے آخر ٹیکس تو ٹھیک ہے غربہ نہیں دیتے مگر میڈل کلاس والے بھی دیتے ہیں دیتے ہیں اور سارے ٹیکس گزار جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پانچ سو روپیہ خرچ کر کے اپنے بچے کو کیلش کالج میں پڑھا سکیں یا پٹھاروں پڑھا سکیں یا یعنی کوہٹ پڑھا سکیں یا لارنس گھڑا گلی میں بھیج سکے مری میں یہ نہیں ہے اچھا اور مثلا جی کہیں گے کہ اچھسن کالج ہے اس کا سارا خرچ تو وہ خود برداشت کرتا ہے اگر کوئی ادارہ یہ بھی کہے کہ ہم اپنا سارا خرچ خود برداشت کرتے ہیں تو جب بھی ہم اعتراض کریں گے کہ وہ چند سو لڑکوں کے لیے جو لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے جی وہ لاکھوں روپیہ اگر بہت سے مدارس پہ خرچ ہو اور چند سو کے بجائے کئی ہزار طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے بہتر یقیناً بہتر ہے تو گویا ہم نے فرض کر لیا ہے کہ بچہ ہمارا وہی ہے جو ہمارے ہی سلم سے ہے دیگر بچے ہمارے بچے نہیں نہیں اگر ہم سچ مچ مسلمان ہوں اور درد مند ہوں اور قوم کے حال و استقبال سے دلچسپی رکھتے ہیں جی تو پہلی بات یہ ہے کہ قوم کے سارے بچے قوم کے سارے ابباجان جو کہلانے والے لوگ ہیں ان ان کے بچے ان کے بچے سب ابباجان سب بچوں کے ابباجان ہیں اور تمام بچے تمام ابباجانوں کے بچے بچے ہیں اگر یہ رویہ میں اختیار کریں تو پھر ہم کبھی نہیں کریں تو ہوگا کیا پھر بالخصوص ان چھوٹے مدارس یا پھر اسی سلسلے کے ہائی اور میڈل سکول جو ہیں ان کی اصلاح کا احتمام ہوگا اگر یہ سہارا ختم کر دیا جائے جیسے سودان والوں نے ختم کر دیا انڈیا والوں نے سیلون والوں نے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اتنی تلخ حقیقت جو ہے ہماری کسی بھی حکومت کی دماغ میں نہیں آتی اب یہ حوام بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی اور بڑے عوامی نعرے لے کر آئی تھی اور آہ بلکہ بھٹو صاحب حاکم بننے سے پہلے بارہا اس بات کا اظہار بھی کر چکے کہ یہ میں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کروں گا کروں گا اور جب حاکم بن گئے اور تبدیلیاں کرنا چاہیے تو یہ کہا کہ ہم یہ کانونوینٹ سکول اور یہ جو مہنگے سکول ہیں ان کو ختم کر دیں گے لیکن جب ختم کرنے کا وقت آیا تو انہیں الٹا تقویت دی ختم نہیں کیا الٹا تقویت دی تو یہ خیانت جو ہے قوم کے ساتھ یہ ختم ہوگی تو بات بنے گی نصاب کا مسئلہ تو بہت بعد میں آتا ہے یہ ہے میری تلخی اگر آپ اپنے اس لائبریری کے ذریعے یہ میری فریاد کسی ایسے آدمی تک بھی پہنچا دیں کبیز جو کوئی صاحب اختیار ہو اور وہ اپنے ارشادات یہاں بند کروانے آئے اور قید کروانے آئے یا جمع کروانے آئے تو اس سے کہیے کہ ذرا ایک بچارے دردمند کی فریاد ہے آپ کا ارشاد جو ہے وہ بجا مگر شاید بے جا یہ فریاد بھی نہ ہو یہ بھی سننی چھے خدا آپ کو توفیق دے مردہ صاحب میرے اگر آپ اجازت دیں تو اس میں آپ کے ان دوستوں کا جو آپ کی موافقت کے خیالات نہیں رکھتے موافقت میں خیالات نہیں رکھتے ان کا روب دھاروں اور ان کے انداز میں دو ایک سوال میں کرنا چاہوں تو آپ مجھے اجازت دیں گے جی بلکل بچے کی صلاحیت اور قابلیت میں کن چیزوں کا ان کے اثرات کن چیزوں سے مرتب ہوتے ہیں پیدائشی یا وراستی یا ماحول کے حساب سے یا خاندانی تربیت کے حساب سے ان سب کا اس کے عقلی اور فکری توازن پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے بچہ متاثر ہوتا ہے جس ماحول سے اس کا تعلق ہے وہ ماحول اس پر اثر ڈالتا ہے جی اچھا اور اس کا علاج کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک تو مسجد جی جہاں بڑا بھی چھوٹا بھی اکٹھا ہوتا تھا اور بچے بھی ساتھ جاتے تھے جمعہ کا انسٹیٹیوشن جی ایدین کا سلسلہ یہ تھا اور مسلمانوں نے ہمیشہ چودہ سو سال میں اللہ ما شاء اللہ ہو سکتا ہے کوئی سٹیٹ ایسی آئی ہو کوئی ریاست ایسی کہیں قائم ہوئی ہو جس نے یہ گوارہ کیا ہو محدود سے عرصے کے لیے کہ بچوں امی عمراء وزاراء اور تجار جو ہیں ان کے بچوں کے لیے انہوں نے تعلیمی ماحول ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق قائم کیا ہو یہ چودہ سو سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی گوارہ نہیں کیا کہیں اگر ہوا ہو تو اللہ ما شاء اللہ ورنہ کبھی گوارہ نہیں کیا وہ اس بات سے بھی ناراض ہوتے تھے کہ بادشاہ اپنے شہزادوں کے لیے الہدہ اتالی کیوں رکھتے ہیں اچھا یہ الگ بات ہے کہ ان بچوں کو سپاہ گری کے فنون کے علاوہ امور سیاست بھی سمجھانا ہوتے تھے انہیں ایک خاص ڈیوٹی کے لیے تیار کیا جائے جیسے ایک شخص کو معلم حدیث بننا ہے تو اسے سپیشل آئیز کرنا پڑے گا عام سطح کے بعد تو خلافہ یا سلاتین اپنے بچوں کے لیے الہدہ ساتذہ ایک خاص نقطہ نظر سے بھی مقرر کر دیتے تھے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لارز یا نواب یا عمراء یا رواسہ جو ہیں ان کے بچوں کے لیے مدارس الادہ ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا مسجد ہی میں مکتب ہوتا تھا غالباً میں اپنی بات میں واضح نہیں کر پایا میں ارس کرتا ہوں اس میں اگر فضل کیا کوئی بچہ ایسے ماحول سے آتا ہے جہاں وہ بہت سی چیزوں سے واقف ہے جو ایک دیاتی ماحول سے آنے والا نہیں ہے ایک پڑے لکھے گھر سے آیا ہے وہ بہت سی باتیں جانتا ہے جو دیاتی بچہ نہیں جانتا درست نتیجہ یہ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ بھئی پھر یہ اس کو کس بات کی سزا دی جائے کہ اس ڈھگے کے ساتھ پا لیں جس کا علاج آج بھی ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلی جماعت کی بھی ایک چوتھائی پہلی میں داخل کیا جاتا ہے پھر دوسری چاہ آتا داخل کیا جاتا ہے پھر آ کر وہ سٹینڈر پہلی میں پہنچتے ہیں تو ان کو ایک کلاس کی دو کلاس کی ریایت مل جاتی ہے اچھا ان کی تربیت ظاہر ہے رفتہ رفتہ ہوتی ہے وہ اسی عمر میں آئیں یہ بھی بچہ پانچ سال کا ہے وہ بھی پانچ سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے دوسرے سٹینڈر میں یا دوسری کلاس میں لے لیا جائے اور انہیں ایک سال پیچھے لے لیا جائے اس لیے کہ ان کو تربیت دینا ہے اور اس کی سطح پہ لانا ہے لانا ہے یہ تو تعلیمی انداز ہوا یعنی جماعت کا یا سٹینڈر کا تعلیم کے اعتبار سے ہوا لیکن وہ جو ایک ثقافتی اور فکری اور ایک پیدائشی ایک وراثتی تعلیم جو اس کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے یہ چھوٹے بچے کے اس کا سوچنے کا انداز اس کے جانشنے کا پہلو اس کے اس کے تمام اس کے عادات و عطوار جو ہیں وہ صرف تعلیم و تعلیم سے نہیں ہیں بلکہ اور بھی اس کے ماحول کے اثرات بھی اس پر ساتھ شامل ہیں اور اس سے اس کا دوسرے بچے کا لگا کھانا کس درجے پہ جا کر کے پورا اترے گا ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ تربیت گھر سے جو ہے وہ مختلف ہے اور تربیت ایک غریب گھر سے ایک شخص آیا ہے اس کی تربیت کو چھاؤ رہا ہے امیر گھر سے آیا ہے تربیت کو چھاؤ رہا ہے اب کچھ عرصے کے بعد جب یگانگت پیدا ہوگی تو ایک قصر انکسار ہوگا آپ ایک قلیل جو جسے آپ کہیں گے قلت قلیلہ جو ہے اس کے لیے ایک خصوصی احتمام کر کے دوسروں کو جو کسیرہ ہے کسرت کسیرہ اس کی سزا تو نہ دیں ایک فیصد کے لیے آپ 99 فیصد کو سزا تو نہ دیں یہ بات سمجھنا آتی ہے مگر اچھا پھر یہ ہے کہ اگر استاد سچ مچ ایسے استاد ہوں جو ایک خاص مزاج کے ایک خاص تربیت کے مالک ہوں تو کچھ ہی مدت کے بعد ان میں امیر اور غریب کا جو پس منظر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم خیالی اور ہم فکری پیدا ہو جائے گی نساب کے ذریعے سے بھی اور استاد کی تربیت کے ذریعے سے بھی اور اکٹھے مل بیٹھنے کی وجہ سے بھی اب یہ فاصلے یہ مجموعی حیث سے پہلے ہم کو گرنا پڑے گا پھر اُبرنا پڑے گا اور یہ تو ہوتا ہے فائق ذہن جو ہیں ان کے لیے عمومی اصول ہمیشہ تکلیف دے رہے ہیں فائق میں یہ کہتا ہوں مثلا ایک شخص جو ہے یہ تکلیف سے زیادہ نقصان دے یعنی ایک شخص جو ہے اس کا مزاج اتنا مصفہ اور عدل پسند اور ذابطے کا پابند ہے کہ اس سے اگر کہیں کہ یہ کرو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی یہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے یہ کرو گے تو وہ کہے گا بابا میری توہین کیوں کرتے ہو میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو لا جو ہے یا کوئی بھی ذابطہ جو ہے اس وہ ایک فائق طبقے کے لیے باعث توہین اور باعث تکلیف ہوتا اور درمیانی طبقہ جو ہے وہ لا اس کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ نیچے والا جو طبقہ ہے ہیوانی سطح پہ ساری ریایات جو ہیں ذابطے کی وہ اسی کو بھی تعلیم کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طبقہ جو ہے انہیں میز امیری کی ریایت دینے کی خاطر کہ ان کی تربیت عالی میار پر ہوئی ہے لہٰذا قوم کو ہم دو عصوں میں تقسیم کر دیں اور پھر وسائل ایسے مہیا کریں کہ اسی طبقے میں انگلستان کی طرح حکومت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا چودہ سو سال میں ایسا نہیں ہوا ہم نے فقط انگریز کی دیکھا دیکھی کیا اور اب ہم ان ٹرمز میں سوچتے ہیں کہ غریب اور امیر کا بچہ اکٹھا بیٹھا گا تو تربیت کے فرق کی وجہ سے ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا ہاں ذہانت میں جو تفرقہ ہوگا دونوں کی نہیں غریبہ میں بڑے بڑے ذہین بچے آتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ وہ بچے بلکہ میں عموماً ارز کرتا ہوں کہ ایڈٹ کالجوں میں وہ بچے جو دہات سے آئے ہیں آتے ہیں میں جاتا رہتا ہوں میں ملتا رہتا ہوں جو ان ہائی سکولوں سے آئے ہیں جو دہات میں ہیں یا ایسے شہروں میں ہیں جو کانونٹ نمہ ہائی سکول نہیں ہے ہمیں بتایا ہے ان لوگوں نے جو ان سب کو تعلیم دیتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ خوش پوش تو ہے جو کانونٹ سے آتا ہے اور بظاہر سمارٹ بھی ہے اور وہ بچارہ پہ سڈی ہے بظاہر کنزین دکھائی دے کنزین بھی ہے اور کچھ انگھارسہ بھی ہے لیکن چھے ماہ گزرنے کے بعد اس کے مزاج کی اندر جو جلا پہ وہ سادگی ہے یا ایک بے بناوٹ جو وہ پس منظر لے کر آیا ہے جی وہ فرش پر بیٹھ کر بھی پڑتا ہے کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑتا ہے وہ اس کے مزاج میں محنت کا مادہ زیادہ ہے اور یہ جو ہیں ہمارا مجموعی تاثر یہ ہے کہ اب کیپ جو ہے اور سپارٹنس جو ہے یہ تو ہے لیکن ان کے مزاج میں اس ماحول سے جو جس سے یہ نکل کر آتے ہیں وہ محنت کا مادہ اور وہ جا فشانی اور وہ برخورداری بالکل نہیں ہوتی جو ان میں ہوتی ہے چنانچہ ان کے نتائج یہ بتاتے ہیں بیس بیس برس جو ہو گئے ہیں بائیس برس ہو گئے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ اول آنے والوں میں اب بھی وہی چند لڑکوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو ان مدرسوں سے آتا ہے جو یہ ساب بہادروں کے نہیں ہیں وہ تو یہاں بھی یہی صورت ہے جو ساب بہادروں کے نہیں ہیں تو پھر اگر آوٹ پٹ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مفید مطلب اور محنت کش بیچارے اور سنسیر ہاں وہ نسابی تعلیم میں تو وہ اول آتے ہیں آداب کے اعتبار سے بہتر وہی ثابت ہوتے ہیں اور انہی کے مزاج میں ایک استقلال بھی ہوتا ہے ان کا مزاج تقسیم ہو چکا ہوتا ہے مثلا دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے کلی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک بچہ انگلو فائل ہو گیا ہے مزاجین انگریز ہو گیا ہے اس کا ایک خاص نساب وہاں کی چھپی ہوئی کتابیں وہاں کے دلچسپی انگریزی سے ہو گئی وہی کے ناول وہی کے ڈرامے اب میں دیکھتا ہوں میں بہت سے انگریزی پڑھانے والے دوستوں سے بھی اور پڑھ کر آنے والوں سے بھی اور انگلینڈ میں رہنے والوں سے بھی میں نے ایک تجزیہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ کہیں نا راوی کہیں ریور دریا تو ان بچوں کے ذہن میں راوی سندھ کبھی نہیں آتا جب آپ کہیں نا بہار سپرنگ تو وہ لندن کا اپریل آئے گا ہماری کوئی بہار نہیں اگر آپ کہیں نا کہ طائر بہار وہ پرندہ جو موسم بہار میں حسین اکمہ علاپتہ ہے تو ککو بڑھ کی قسم کی کوئی شائع آئے گی ان کے ذہن میں ہماری کوئی اور پرندہ یا فاختہ یا گانے والا کوئی پرندہ آپ کہیں سنگنگ برڈ تو گانے والا کوئی پرندہ تو فاختہ نہیں آئے گی کبوتر نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گی ان کی ذہن میں وہ وہی آئیں گے مثلا آپ کہیں کہ کوہستانی علاقے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہائی لینڈز تو ان کے ذہن میں سکاچ ہائی لینڈ آئے گا اور کوہستانی لوگ سے سکاچ ہائی لینڈر آئیں گے ان کے ذہن میں کبھی ہمارے مردانِ کوہستان کبھی نہیں آئے گا تو ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارا فیزیکل انوائرنمنٹ ہمارا طبیعی ماحول جاں ایک ہوتا ہے ہمارا منٹل انوائرنمنٹ وہ یوں کہی ہے کہ ہمارا ذہنی ماحول ذہنی ماحول اچھا اور ذہنی ماحول جو ہے وہ در حقیقت ہمارا اندرونی ماحول ہے وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے خارجی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے پرسیپشن کا سیلیکشن ہے کہ ہم کس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں جو دلچسپی اندر ہے جاگزین ہے جن جن معاملات سے اس دلچسپی کی روشنی میں میں باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہوں باقیوں کو میں نظر انداز کروں مولانا روم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر کہ گاوے در بغداد آمدنا گہا می روض از این سران تا آ سران از ہما ایش و خوشی ہا و مزہ او نداند او نداند غیر قشر خرپوزہ گاہ اگر بغداد میں آئے اور وہ بغداد جس کا مولانا روم ذکر کر رہے ہیں جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا یا چند سب سے بڑے شہروں میں سے ایک تھا کہ اگر گاہ آ جائے اس دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تو ساری بغداد کی رونک چیل پہل اے ششرت لطف مزہ دیکھتی ہوئی جائے لیکن اگر پوچھا جائے کہ اے گاہے تو نے اس بغداد میں کیا دیکھا تو وہ کہے گی ہاں میں نے خربوزے کے چھل کے دیکھے باقی بغداد اس کے لیے موجود نہیں تو خارجی ہماری پرسیپشن جو ہے تناظر جو ہے ہاں فکر حرکس والا وہ فکر حرکس شوق حرکس ذوق حرکس تمناہ حرکس حاجت حرکس یہ بہت سے اناثر ہیں جو مل کر ہمارا نقطہ نظر بناتے ہیں یا ہماری نظر بناتے ہیں آنکھیں کھولنا دیکھنا نہیں کہلاتا دیکھنا اور چیز ہے آنکھیں کھولنا تو جب اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جو ہمارے خیالات میں بستی ہے تو وہ ہم مجمع عام میں ہوں تو تنہا ہوں اور تنہا ہوں تو اپنے آپ کو ایک خاص منظر میں محسوس کریں وہ اندر کی بات ہوتی ہے جو باہر آتی ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کا ماحول ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علمی اقلی ذہنی ماحول نہیں ہے ان کے یہاں تو بیرونی ٹھوس ماحول جو ہے وہ حقیقت ہے وہی ہے وہ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو اختیار کرتے ہیں اور وہ تہذیب جو ان کی اپنی تہذیب سے ذرا ہٹکے ہیں اور اس خاص ثقافت ان کی کتابوں یا ان کے ذرائع اطلاعات جو ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگزسٹ تو ایک ماحول میں کرتے ہیں موجود ایک ماحول میں ہوتے ہیں زندگی دوسرے ماحول میں بسر کرتے ہیں تو یہ بالکل کیفیت ہے ہمارے اس ان بچوں کی جو ذہنا اس ایک خاص علمی میزان یا زینے کی وجہ سے ذہنا کسی اور قوم کے افراد ہیں ان کی پسند و نا پسند آ رہا ہے ان کا گانا آ رہا ہے ان کا میوزنگ آ رہا ہے ان کے یعنی میارات آ رہے ہیں وہ یعنی فلم دیکھنے جائیں گے تو وہ کوئی اور مطالبہ ان کا ہوگا بازار میں جائیں گے تو کچھ اور مطالبہ جنرل سٹور پہ جائیں گے تو ان کا کچھ اور مطالبہ ہوگا میں ایک گھر میں گیا گجرات میں میرے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیں بھئی میں آپ کو کچھ رکھ ٹیپ سنواتا ہوں مہربانی سنوائیے تو انہوں نے مجھے یعنی علامہ الحسری کی قرآتِ قرآنِ کریم سنائی میں نے بڑا لطف دی ان کے بڑے صاحبزادے میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے اپنے ٹیپ سنائے اور اس میں قبالیاں تھیں کچھ ناتیں تھیں کچھ علامہ اقبال کی بال جبریل کی غزلیں تھیں بڑا لطفہ ہیں تو چھوٹا جو تھا اس وقت کوئی تیرا چودہ برس کا تھا میں نے کہا بھئی آپ کے پاس بھی تو ٹیپ ہیں میں لگے ہاں ہے خیر وہ اس بچے کے دادا جان بھی بیٹھے تھے اس بچے کے ابا جان بھی بیٹھے تھے بڑے بھائی جان بھی بیٹھے اس نے دھڑھلے سے فلمیں آئے وہ لے آیا اور جناب انگلیش میوزک اب میوزک کوئی بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارا ایک خاص مشرقیوں کا ایک خاص مزاج ہے مزاج اور جو اس مزاج میں ڈھلے ہوں انگلیش میوزک ان کے لیے کوئی اکھڑی اکھڑی سی شائع ہوتی ہے وہ ہر حال اچھا لیکن خاص طور پر یہ جو ایک تقابل تھا یہ بڑا اس میں ایک فجائیت یہ سڈن نیس جو تھی نا جسے میں فجائیت کہوں یا ایک فوری پن جو تھا تقابل کا اور جو ایک بڑا نمائن تقابل تھا دھچکہ اس نے پیدا کیا کہ انہوں نے مجھے علمہ الحسری کی قرآت سنائی انہوں نے مجھے قوالی سنائی کلام اقبال سنائی اناتے سنائی اور ان صاحبزادے نے دوسرا دنیا میں پہنچا دی انگلیزی موسیقی وہ جو یعنی کچھ پاپ موسیق جو ہوتی ان کی اچھا اب گویا وہ بچہ ایکزسٹ اس گھر میں کرتا ہے اس گھر میں لیو نہیں کرتا اگر سود در سود کے حساب سے یہ مدرسے بڑھتے جائیں آپ مستقبل پر غور کریں تو قوم کے کھاتے پیتے لوگ جن کے مقدر میں یہ بدبختی ہے کہ انہی کو حاکم بننا ہے انہی میں سے اوپر آئیں گے انہی میں سے اوپر آئیں گے کسی نہ کسی طرح خواب ہو کوئی شعبہ زندگی ہو لیڈ انہی کو دینا ہے اور اگر سود در سود کے حساب سے یہ مدرسے بڑھیں کیونکہ کمائی کے ساتھ ساتھ افراد کھانے پینے والے بڑھیں گے بڑھیں گے یہ مدرسے بڑھیں گے تو یہ مس فٹ جو ہے یہ ناموضوع اشخاص اپنے معاشرے کو کیا فائدہ دیں گے اور وہ لوگ جن سے ان کا واسطہ ہوگا وہ ان سے کیا سکھیں گے اور یہ قیادت جو کریں گے تو کس سمت کریں گے خدا کے لیے یہ بڑا دکھ کا مسئلہ ہے اور میرا بہت خون جلاتا ہے مکر کچھ نہیں سکتا ہاں ظاہر ہے کمیرہ میں کچھ نہیں کر سکتا مگر جس شدت سے میں محسوس کرتا ہوں اس کا اظہار تو خیر آپ کرتے ہیں اے کاش کوئی وہ شخص جس کے پاس کچھ اختیار ہے وہ اسی شدت سے کوئی ایک تو محسوس کرے یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس لیے کہ ہماری ساری ثقافت ڈول جائے گا اتحاد نظر نہیں رہے گا اب بھی کیا ایسا نہیں ہے مثلا بھٹو صاحب ہمارا ذہن سمجھتے تھے بلکل نہیں سمجھتے ایک ادنا نمونہ ہے ایوب خان ہمارا ذہن سمجھتے تھے بلکل نہیں سمجھتے وہ اپنے ہی اس پبلک سکول کے مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے اور صاحب بہدرہ صاحب بہدرہ نا ثقافت کے مالی اچھا جو ہمارا انتظامیہ ہے اس کی مشنری ہے مثال کے طور پر ایڈیوکیشن کا ڈپارٹپنٹ ہے ان کے سیکرٹریز ہیں ڈیپٹی سیکرٹریز ہیں جائنٹ سیکرٹریز ہیں اگر یہ آپ کے ہم نواہوں نہیں ہوتے خود غرض ہیں یا یہ بندے ہوئے ہیں یا یہ مجبور ہیں یہ اس لیے بندے ہوئے ہیں یعنی ان کی دو صورتیں ایک تو خود غرضی کی ہے کہ ان کے اپنے بچوں کا بھی مستقبل شان محفوظ ہے ایک بہت بڑے ایڈیوکیشنسٹ اور جو پبلک سکولوں کانونٹ سکولوں کے سخت مخالف تھے اور میں ان کا ہم نواہ تھا میں ان کے مضامین پڑھتا تھا میں بھی ایسے مضمون لکھتا تھا آم ایک اٹھے تھے اس جہاں تو میں کیڈٹ کالیج حسن عبدال میں اپنے دوست خرشید آسم کے پاس تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے آ گئے اور اس کالیج کے برسر بھی اس وقت خرشید صاحب کے پاس بیٹھے تھے جن کے یہاں داخلے کے پیسے دینا تھے تو وہ سیدھے اسی کوائٹر میں آ گئے یا کوٹی گیلیج یہاں میں تھا تو میں نے دیکھا خو خان صاحب یعنی اب تک ان اداروں کے خلاف آپ جنگ کرتے رہے اور جب آپ کی اپنے بچے کے داخل ہونے کا وقت آیا تو آپ یہاں لے آئے انہوں نے ایک بڑا سا پھکڑ یعنی بڑا یعنی ایک بھاری برکم ایڈجیکٹیو لگایا وہ لوگ جو محتمیم ہیں تعلیمات کے جن کے آدمی حکومت ہے یعنی وہ ان کو پھر میں نے چھیڑا تو انہوں نے ذرا گردان شروع کر دی ان ایڈجیکٹیو یعنی جنہیں میں یہ کہوں کہ اعزازی کلمات سے نواز میں شروع کر کہ یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں انہوں نے گڑھ بڑھ کر رکھی ہے اور میں کیا کروں اب کوئی چارہ نہیں کوئی چارہ نہیں ہے یہ ایک سرکل بن جاتا ہے مثال کے طور پر یعنی ایچ اسن کالج میں جو کلاس فیلو ہیں آگے جا کر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ایک ان کا ہلکہ بن جاتا ہے انہیں یہیں سے ان کی برادری میسر آ جاتی ہے جو آخر تک ان کے حکم کام لیتے ہیں اسی طرح یہ تمام پبلک سکول اب اگر میں اپنے بیٹے کو کوئی سرکل نہیں دیتا تو وہ تو بیچارہ بیرونی ہلکہ ہو گیا اور تمام عمر مجھے بددعائیں دے گا میں نے کہا جناب والا اسی بات کو آپ خود غرزی کہتے تھے اور لطارتے تھے اور اسی بات سب سے زیادہ آپ تلخ نوائی کرتے تھے بٹر تھے اور اپنی باری بیٹے کی جب آئی ہے تو وہی خود غرزی کی کوئی صاحبِ عیسار نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ بات یہ ٹھیک ہے بے شک میرا بیٹا مجھے گالی دے مگر میں اس بیٹے کو اپنی قوم کے عام افراد جو ہیں انہی کی اولاد کے ساتھ بٹھاؤں گا اور پڑھاؤں گا تاکہ کم از کم میں کہہ سکا ہوں کہ میں اس ریلے میں بے جانے والا نہیں ہوں میں نے جس بات کو ٹھیک سمجھا وہ کیا کوئی تو عیسار کرے آپ کو دیکھ کر کوئی اور پرنسپل یا کوئی اور محکمہ تعلیم کا افسر عیسار کرے گا آپ کو دیکھ کر کوئی ڈی سی صاحب عیسار کریں گے جن پر آپ کا اثر ہے تو کوئی بات بھی ہوگی لیکن ہر آدمی اگر یہ کہے چونکہ دوسرے ننگے ہیں لہٰذا مجھے ننگا ہونا چاہیے دوسرے غددار ہیں مجھے غددار ہونا چاہیے اصلا میں داعت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں یہ جو خود اعتمادی کا زیاں ہے چونکہ دوسرے یوں کرتے ہیں میں نہ کروں گا تو کہا جائے گا اچھا کیا ہوگا کہیں نہیں ابتدا تو ہونے چاہیے ابتدا ہو وہی سے میری اپنی بچی کو جب چھٹی میں کہیں داخل ہونا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ بچی کیا کہے گی میں نے کہا جی کیا کہے گی نہیں جناب یہ تو غلط بات ہے وہ فلان پروفیسر کی بچی وہ فلان کانونٹ میں میں نے کہا جی یہی میری بچی کہے گی نا کہ ابباجان نے ہماری تعلیم جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں کرائی نہیں کرائی اگر بڑی ہو جائے گی کوئی سمجھنے کے قابل ہو جائے گی تو میں اسے سمجھا لوں گا کہ بیٹا میں نے کیوں نہیں کی تھی چلی اب اگر تم مجھے برا کہتی ہو کہلو اگر وہ تمہارے کہے پہ ناراض رہتی ہے مجھ سے تو رہ لے شاید کبھی سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ میں نے یہ کیوں کیوں لیکن میں نہیں مانا میں نے اپنی ایک بچی کو بھی دوسری کو بھی میں نے کہا جہاں دوسروں کی بچیاں پڑھتی ہیں وہی پڑھیں گی یہ غلط بات ہے میرا ایک اندیہ ہے اور میں اس کا علم بردار ہوں آپ کہیں کچھ کریں کچھ دوسری بات یہ غلط بات ہے تو یہ بڑا تلخ مسئلہ ہے کہ یعنی یہ انگریزوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے ہمارے یہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھے اب ہم سنتے ہیں کہ کسی عرب ملک میں بھی کوئی اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں کسی عرب رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی پبلک قسم کا سکول کسی عرب ملک ورنہ نہیں ہے یعنی اسلامی ممالک میں اب بھی آخر عمرہ کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں وہ ربا کے بھی پڑھتے ہیں اور اکٹھی پڑھتے ہیں اور علادہ ان کے بھی تربیتی میار ہیں وہاں تو قادمہ ایسا ہے کچھ پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں نہیں کیا مصر میں ایسا ہاں مصر کے بات نہیں ایسا نہیں ہے سعودی عرب میں آخر لوگ پڑھتے ہیں اردن میں پڑھتے ہیں شام میں پڑھتے ہیں عراق میں پڑھتے ہیں شام والے تعلیم میں ہم سے پیچھے نہیں ہیں مصر والے تعلیم میں ہم سے پیچھے نہیں ہیں نہیں ایک نقطہ نظر کا فرق ہے ایک حاکم نے اپنا وہ تعلیمی انداز جو تھا ہم پر نافذ کیا ہاں کچھ ایسی راہ سجائی اس نے کہ کچھ بدلتے موقع نہیں مل رہا ہے پھر یہ کہ اس حاکم نے اپنے وفادار محکوم حاصل کرنے کے لیے نوابوں اور جاگیرداروں اور اہلِ ذارق ان کے ٹولیاں بنا دیا ٹولی ٹولی میں تقسیم کر دیا ان میں سے پھر اپنی مرضی کے آدمی چونتا رہا جو ذنن ان کے تھے دیکھیں نا جی انگریز سمجھتا تھا انسان پیدا ہوتا ہے تو حیوانی سطح پر حیوانی اس کی خاصیت ہا بھی ہوتی ہے پھر وہ آہستہ 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 اس کو عبور کرتا ہے حیوانی سطح کو عبور کر کے اوپر انسانی سطح پر پہنچتا ہے تو اوٹ گرو کرنا ایک اینیمل کا ہیومن بینگ کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہی مرحلہ ہوتا ہے جو تکلیف دے ہوتا ہے اچھا تو اگر تربیت و تعلیم جو ہے وہ اینیمل سطح سے آدمیت کی سطح تک رانہ نمائن کرتی ہے اور آدمی بناتی ہے تو آدمیت کا احساس ہونے کے بعد پھر دوسرے کو کوئی نخبت سے نہیں دیکھتا ہے اس کا نکتہ نظر ہی اور ہو جاتا ہے اگر وہ آدمی بن جاتا ہے تو پھر وہ آدمیت کو دیکھتا ہے پھر اس کے ڈیٹیچبلز کو نہیں دیکھتا کہ اس کے ابا جان بٹوا جو ہے وہ کتنا بھاری ہے اور بینک بیلنس جو ہے وہ کتنا قابل اعتماد ہے پھر نہیں دیکھتا تو قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی شرط ہے کہ نکتہ نظر ایک ہو اگر ایک کا نکتہ نظر یوروپین ہے ایک کا نکتہ نظر امریکن ہے ایک کا نکتہ نظر جو ہے وہ یعنی بغدادی ہے اور ایک کا نکتہ نظر جو ہے وہ دہلوی ہے اور ایک کا نکتہ نظر لکھنوی ہے ایسی ہم خیالی آپ کو کہاں ملے گی کس قوم میں ملے گی میں یہ کہتا ہوں کہ ملے گی کا سوال نہیں میں کہتا ہوں ملنی چاہیے تعمیر کرنا چاہیے یہ افراد تفری انارکی ہے انارکی وہی نہیں ہے جو باہر اپنا مظہر دکھاتی ہے سب سے بڑی انارکی فکری انارکی اس فکری انارکی کو ختم ہونا چاہیے میں مثلا یہ کہتا ہوں کہ نساب تعلیم بڑا اہم ہے ہمارے ملک میں انگریزی آنس انگریزی ایمے جب شروع ہوا تو دانستہ انگریزوں نے وہ آتھر رکھے جو سکلر مزاج کے تھے درست یہ تو ہوا سکلر مزاج کے تھے کہ ایمے انگریز وہی لے گا جس کو انگریزی زبان سے خاص مناسبت ہے آنرس بی اے میں انگریز وہی رکھے گا جو بڑا نمائع ہوگا اور اساتذہ انگریز تھے اور وہ اسی نساب کے پلے ہوئے سکلرس تھے اور اگر نہیں بھی تھے تو کم از کم انڈینز کو ایسا ہی بنانا چنانچہ وہ خاص نیج پر نساب رکھ کر ان کو انلائٹنڈ لبرل بنا کر باہر وہ کرسچین نہیں ہوتے تھے مگر مسلمان نہیں رہتے تھے وہ کرسچین نہیں ہوتے تھے مگر ہندو نہیں رہتے تھے اچھا اب وہ آگئے باہر خاص طور پر مسلمان اب وہ لبرل ہے انلائٹنڈ ہے اس سے دینی مزاج کے ہر شخص سے نفرت ان کو وہ جسے آپ کہیں گے ان کی زبانے میں اپسکورنٹسٹ ظلمت پسند ظلمت پرست ظلمت خواہ ظلمت بیض ظلمت آموز یعنی پرستارے ظلمت کہہ لیجئے اسے اسے تو وہ اپسکورنٹسٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو متنور انلائٹنڈ اچھا تو نتیجہ کیا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ان فورسز کا جو لا مذہب تھیں یا مذہب کی دشمنت دشمنت ہمیشہ ان کا ووٹ ان کی پنا ایسے طبقوں کو ایسے افراد کو ایسے گروہوں کو آسل رہی خواہ وہ عدیب تھے خواہ وہ ایڈمنسٹیٹر تھے خواہ وہ مگرر تھے وہ آریٹر تھے وہ یعنی شاعر تھے وہ سنگر تھے جو مذہبی مزاج کے نہیں تھے ان کی پر اور یہ سلسلہ تاہا جاری ہے اب میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں ہمارے ملک میں مسلم وہ لوگ جو انلائٹنڈ لبرل مذہب دشمن ہوئے اور آخر سیدھے اور برملہ دہریے بنے انٹلیکچولز ایسے مثالیں ملتی ہیں بہت ہے ان میں سب سے زیادہ وہ ہیں جو ہمیں انگلیش ہیں اساتیزہ میں افسروں میں پڑی لکھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ فیصد عدد جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ایم ای انگلیش کیا ہے جنہوں نے ایم ای انگلیش کیا ہے یا بی اے آنرس کے یا جن کا فائق جن کی فائق تر پسند انگریزی زبان تھی کیوں؟ نساب ان لوگوں کا مہین ہے اور پڑھایا جائے اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا سارا لٹرچر سکولر ہے عیسائیت یورپ کی رگوں میں کبھی بھی نہیں سمائی چرچ سروس کے علاوہ عیسائیت کا دخل ہی نہیں رہا نہ معاہدے کی پابندی میں نہ جنگ میں نہ صلح میں نہ تجارت میں عیسائیت کو کبھی لیندینی نہیں تھا نہ سوسائٹی کی اکتار میں نہ آخلاق میں سوس کرسچینیٹی کی چرچ سروس کے سوا کوئی امپیکٹ اس کا نہیں ہوا عملی زندگی پر ہی ہو عملی زندگی میں وہ جو آپ کی یونانی دیوتاؤں کے میعار تھے وہی مسلط رہے روما رومن اور گریک سٹینڈرز جو تھے وہی رہے اور وہ سٹینڈرڈ وہ تھے جن میں کوئی اقصانی نہ تھے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ اغوا کرندہ بھی ہیں یونان کے دیوتا شراب بھی ہیں یونان کے دیوتا جو ہیں وہ محرم نکاح بھی ہیں یعنی جن سے ہماری شریعت نکاح جائل نہیں سمجھتی وہ ان کے ساتھ بھی اساتھ ان کا نکاح بھی ہے اور بے نکاح رابطہ بھی ہے یہ سٹینڈرڈ ہمیشہ رہا ہے یورپ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عملا کوئی مثال کسی خاص شعبے کے لیے نہ چھوڑ کر گئے ان کے موائز ہیں الہامات ہیں اور الہامات کی بھی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کوئی تین سو برس کے بعد جسے اب سٹینڈرڈ بائبل کہیں وہ مرتب ہوتی ہے اور آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ اب یہ ورس نکال دو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ورس ٹھیک نہیں تھی یہ آیت نکال دی جائے اور یہ محرف ہوتی چلی آرہی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ اتری یہ وہ نہیں ہے اب وہ مثلا بائبل برنباس آگئی ہے چھپ چکی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ انجیل بالکل الگ تو گویا ایک تو ان کے پاس انجیل ہی نہ تھی عیسائی امت کے پاس اللہ کی وئی ہی نہ تھی اس لیے کہ اس میں تو یعنی ہواریوں کے اقوال ہیں حضرت عیسیٰ کے اپنے قول ہیں یہ کہ اللہ کا قول کونسا ہے حضرت عیسیٰ کا قول کونسا ہے اور ہواریوں کے اقوال کونسے ہیں وہ تو سب اکٹھی بائبل ہیں تو وہ وہی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ جو ان کے پاس نہیں ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عملی مثال کسی شعبے میں نہیں ہے اس لیے کہ موائز تک رہے مرد صاحب آپ یہ ٹیپ کے ختم ہونے کے وقت پر آپ نے ایک جملہ بڑا بڑا ہی جامع قسم کا فرمایا تھا جس میں کہ وہ شاید غالباً وہ نہیں آیا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ باپ تھے نہ بادشاہ تھے نہ تاجر تھے جا وہ میں عرض یہ کر رہا تھا مقرد رشان اصل میں یہ ہوا یہ کہ ایک پادری صاحب سے مری سے میں اتر رہا تھا تو مقالمہ ہو گیا میرے پاس بیٹھے تھے ساتھ والی سیٹ پہ ہم بس پہ آ رہے تھے اس پادری کی ادھر تین سیٹوں والے وہ جو ہوتا ہے بینچ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں تو ہم وہ بیٹھے تھے تو دائن جانب کھرکی کے ساتھ ان کی محترمہ بیغم صاحبہ ادھر وہ پادری اس طرف میں وہ نشست جو تین آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے تھی پروڈسٹن تھے یہ میں نے نہیں پوچھا کیونکہ بیوی ہے تو پروڈسٹن ہوں گے اب تو کیتھلکس بھی شادی کرتے یہ بھی ترمیم ہو چکے ہو گئی اب وہ پابندی اتنی شدید نہیں ہے اب وہ کرتے ہیں شادی میں نے کیتھلکس بھی دیکھتے تو بس اتری تو اس زمانے میں کچھ راستے کے ایک ہوتل پر کوئی قتل ہو چکے تھے ان کا ذکر بس میں تھا پادری صاحب نے بھی مجھ سے ذکر کیا اردو اچھی خاصی جانتے تھے پھر یہ ظلم ہے یہ بے انصافی ہے یہ ہے وہ ہے اور آخر میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں جب تک جیزز کا پراستہ اختیار نہیں کریں گے نجات نہیں ہے اب میں اپنے چولے شلوار میں ایزی جیسے رہتا ہوں تھا تو ٹوٹی پھوٹی اردو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے بڑے عدب سے پوچھا میں نے کہا جی میں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موائز جو کی ہے وہ تو ہمارے اساتذات ہمارے علماء مسجد بھی بلکہ آپ کے لوگ بھی شب و روز کرتے ہیں لیکن اصل بات جو ہے تعلیم میں وہ مثال ہوتی ہے درست میں بے شک کہتا رہوں کرتا کچھ اور رہوں کوئی بات نہیں بنتی لفظ تو لفظی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں تو آدمی سیکھتا ہے مثال سے پادری صاحب مجھے بتائیے میں ایک عدد زوجہ کا خامد کہلاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیت خامد مجھے عملاً کیا سکھاتے ہیں انہوں نے تو شادی نہیں کی پھر میں نے کہا فرص کیا میں ایک تاجر ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو تجارت نہیں کی کہ میں کہوں کہ کن کن معاملات میں حالات یوں تھے اس کے باوصف انہوں نے یہ دیانت برتی یا یہ طریقہ اختیار کیا جسے بے دیانتی بھی نہیں کہا جا سکتا تجارتی دھوکہ دہی بھی نہیں کہی جا سکتی جائز کمائی بھی کہی جا سکتی ہے اور پھر یہ اور یہ الزام جو تھا وہ بھی نہیں آتا تھا تجارت کی میں ایک سیلزمین ہوں کسی کی طرف سے مال تجارت فروخت کر رہا میرے پاس عملی مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ہے کوئی ہے نہیں کوئی نہیں میں کمانڈر ہوں مجھے غیر یا دشمن فوج کے قیدیوں سے باستہ پڑتا ہے ان سے برطاؤ کرنا برطاؤ کرنا ان کا پانی بند کروں یا نہ کروں ان کو سزا دوں تو کس قسم کی سزا دوں ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں ان کے ساتھ حتمی طور پر اس وقت سے اس وقت تک جو معادہ ہوا ہے پابندی کروں یا میں یہ سمجھوں کہ اس وقت سٹیٹ کے مفاد کا تقاضہ ہے کہ میں عید شکنی کر کے ان کی طاقت توڑ دوں وسی مفاد کی خاطر کیا حضرت عیسی علیہ السلام میں کوئی میری رابری کرتے ہیں عام ہمسایہ سلطنت کے ساتھ میرے کچھ روابط ہیں دشمنی بھی ہے دوستی بھی ان کا میں نے توازن قائم کر رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رہے نہیں آیا اس زمن میں نیکی اور بدی ایک سٹیٹ میں ظلم ہو رہا ہے مجھے مداخلت کرنی چاہیے میرا وہ دوست ہے ملک مگر وہاں ظلم ہو رہا ہے اب میرا آیا اس وعدے کی پابندی جو ہے وہ حاوی ہے یا عام انسان انسانی معاشرے کا عمومی تقاضہ کہ لاکھوں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو میں اگر قوت رکھتا ہوں اس ظلم کو ختم کرنے کی تو میرا فرض ہے یا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری کیا رابی کیا فرماتے ہیں فرض کیا میں جج ہوں میرے پاس کچھ مسائل آتے ہیں ان مسائل میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں کچھ ان میں میرے دشمن ہیں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کچھ سبق دے گی کہ انہوں نے حقیقی بھائی کے خلاف فیصلہ دیا حقیقی بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا حقیقی بیٹے کو سزا دی وہ تو جج تھی میں کہتا ہوں میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں یا شہر میں رہتا ہوں میرے حمسائے ہیں عرب کے حمسائیوں کے کچھ مجھ پر حقوق ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں اور ایک اچھا حمسائہ ہونے کے لیے مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا برداشت کروں کیا نہ کروں کیا حرکت کروں کیا نہ کروں کس طرح اپنے آپ کو حدود میں رکھوں کہ حمسائے کو تکلیف نہ ہو اور حمسائے سے کس رویہ کی توقع رکھوں یہ تو میری عمومی شب و روز کی مصیبت ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اتنی سی بات میں میری کس گائیڈنس کر سکتے ہیں عملہ موائز کو چھوڑے اس لیے کہ انہوں نے گھاری نہیں بنایا تو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی تکلید کروں ان کی میں تکلید کس رمن میں کروں کس شب انہوں نے شادی نہیں کی کہ میں کہوں کہ مجھے اچھا باپ بننے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو سامنے رکھا شادی نہیں وہ بڑے بھائی نہیں تھے وہ چھوٹے بھائی نہیں تھے کسی کے برادر خرد سگ بوائش سگ بائش برادر خرد موائش میں نے کہا آپ یہ نہ بتائیں ہاں آئیں میرے مذہب کی طرف آئیں آپ کہیں زندگی کا کوئی شعبہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی بھی مثال نہیں دے سکتے ہیں ہاں کیوں انہوں نے صاحبیوں کے انداز میں ہاں ان ہواریوں نے حکومت کی ہوں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب نے حکومت کر کے وسیع علاقوں پر غیر اقوام پر حکومت کر کیس ٹینڈڈر قائم کی جو قابل اتنے بات ہاں نہیں چلی ہم اگر اپنے سبق بھول گئے ہیں تو ہماری بدبختی ہے مگر ہم حضور والا آپ کے مہتاج نہیں ہیں آپ کو تو ہم پڑھا سکتے ہیں کیا کہاں تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ تم ہو کون ہے پھر میں نام بتایا کرتے کیا ہو میں چوب تو نہیں بول سکتا میں نے بتایا کہ میں خلان کالج میں درس جہالت دیتا ہوں تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ پھر کچھ زیادہ گئے رہے ہیں پھر انہیں احساس ہوا کہ غلط آدمی کے ساتھ مکالو آدمی بالکل غلط تھا اور میں کہاں پھس گیا خیر انہوں نے پھر میری خیریت اور لاہور کا موسم اور ایڈرس مجھے ایڈرس دیجئے میں لاہور آوں گا تو انشاءاللہ میں تو بہت کچھ سیکھا میری تو بہت آنکھیں کھلیں اور پنڈی میں میں وہ سیٹلائٹ ٹون میں رہتا ہوں یہ میری میسیز ہیں ان سے تو تعروف ہی نہیں ہوا پھر وہ یہ کہ وہ میسیز کے تعروفات اور باقی وقت جو تھا سیٹلائٹ ٹون کے آنے سے انہوں نے مجھے مسروف رکھا ہاں یہ ہوتا ہے جب آدمی خفیف ہو جاتا ہے تو پھر یہ آئے بائش آئے تو یعنی جب آنچ خدداشت سے بیگانہ تمنا بھی کرت ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کتنی آلہ میعار پر کر سکتے ہیں ہمارے پاس میعارات ہیں کیا نہیں ہے تو یہ میز خود اعتمادی سے محرومی کہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ اچھا یہ یہ بھی نہیں جانتا ہے اچھا یہ یوں ہے اچھا جی دوسرے یوں کرتے ہیں میں نہ کروں اب یہی خود اعتمادی کا زوال اور انحتاط ہے جو انفرادی انحتاط بھی ہے اور جب افراد کی ایک ایسے ناماکول افراد کی ایک ماکول تحداد کسی سوسائیٹی میں جلوہ گر ہو جائے اور وہ جلوہ گر بھی یوں ہو کہ اختیارات اس کے پاس ہو تو یہ پھر بڑی خطرنا اور اس کی اساس جو ہے بہرحال تعلیم تعلیم میں اتحاد لازم ہے نساب میں اتحاد لازم ہے اور پھر یہ ہے کہ شانہ بشانہ بیٹھیں شہزادے بھی اور گدازادے بھی یہ بالکل لازم ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اتحاد نظر پیدا نہیں ہوگا اچھا اس کا عملی پہلی پہلو یعنی کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہونا چاہیے آپ کے نزدین کہاں سے شروع ہوئے میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس جو خالصا تن اتنے اونچے خرچ کرنے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں کہ وہاں میڈل کلاس کا یا غریب آدمی اپنا بچے کو نہ پڑھا سکے وہ مدارس بند ہو جانے یہ اخوت کو چیلنج ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسے سال ایک ایسی مدت ایسی آئے گی جس میں کہ افرہ تفریق عالم رہے گا میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پرائمری کی سطح جو ہے وہ پانچ سال ہے افرہ تفریق ایک سال رہے گی دو سال رہے گی زیادہ سے زیادہ پانچ سال رہے گی نوے فیصد تو ویسے بھی بیچارے پھٹے ٹاٹوں پر پڑھتے ہیں افرہ تفریق مادود طبقے میں آئے گی ایک سال رہے گی اگلے سال کم ہو جائے گی اگلے سال کم ہو جائے گی اور پانچ سال کے بعد بلکل نہیں رہے گی لیکن اس افرہ تفریقے پانچ سال میں معاشی اور انتظامی حالات میں بلکل نہیں بگڑے گا اس لیے ایک ننانوے فیصد بچے جو ہیں وہ بہرحال تعلیم پا رہے ہیں بگڑے گا کچھ نہیں بہتر آدمی اس عرصے میں ممکنے جگہ لینے والے آ جائیں اور پھر یہ بھی انہی میں شامل ہو کر ملت کے افراد بن کر آئیں اکھڑے اکھڑے نہ آئیں کہ ایگزسٹ پاکستان میں کریں اور لیو کسی اور کنٹری میں کریں یہ اکھڑے ہو جائیں ایک بار ٹی وی میں یہی سوال اٹھایا گیا کہ اتنے وسیع اخراجات میں نے کہا فقط لاہور میں یہ جو اس قسم کے مدارس ان پر خرچ جانے والے والدین یعنی سو سو گناہ تین تین سو گناہ ایک ایک بچے پہ خرچ ان کے مقابل آتا ہے اگر فقط لاہور کے والدین پول کر لے نا وہ روپیہ تو فقط یہی نہیں کہ لاہور کی پورے پنجاب کے پرائمری مدارس میں کم از کم کرسیاں اور ٹاٹ اچھے دیے جا سکتے ہیں پورے پنجاب کے مدارس میں سٹینڈر بہتر ہو سکتا ہے فقط ایک لاہور اور اگر لائلپور بھی اور دیگر ہیڈکوارٹر جو ہیں شہروں کے وہاں بھی یہ سارا اعتمام کیا جائے تو گورنمنٹ سے لینے کے بجائے یہی پبلک جو ہے جو اب خودغرضی کی بنا پہ اپنے بچے پہ تو خرچ کرتی ہے اور پورے گاؤں کے بچوں کو معروم رکھتی ہے یہ خودغرض جو ہیں یہ وہ اب ان کو بھی اپنا بچہ سمجھ لیں فیرون نہ بنیں نمرود نہ بنیں ان کو بھی اپنے بچے سمجھ لیں تو ان کے سٹینڈر ٹھیک ہو سکتے ہیں اور پھر یہ خدشہ ہی نہیں رہے گا جی کہ وہاں پھٹے ہوئے ٹاٹ ہیں بلکل پھٹے ہوئے نہیں ہوں گے اس لیے کہ پھر یہ جو لوگ ہیں جو کچھ ہیں احسیت رکھتے ہیں باعثیت لوگ یہ پھر پنکھوں کا بھی اتمام ہوگا گھڑوں کا بھی ہوگا کرسیوں کا بھی ہوگا ڈسکوں کا بھی ہوگا اساتحظہ بھی اچھے آئیں گے خود بخود آئیں گے ایک موقع پر آپ نے ابھی پرنایا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہی بچے جو پہلے اول درجے میں آتے ہیں جو اچھے ثابت ہوتے ہیں اچھے شہری بھی اچھے مولم بھی اور تعلیم آفتہ بھی اچھے ثابت ہوتے ہیں وہ انہی مداری سے نشل مداری سے یا جو بھی مداری جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو نگلیکٹڈ ہیں ان سے آتے ہیں اگر جب انہیں آنا ہی ٹھہرا اگر ان میں یہ قابلیت ہے وہ اپنی قابلیت سے کسی نے کسی صورت پر بازار کی روشنیوں میں گلی کی روشنیوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں ٹارٹ پر بیٹھ کر ٹارٹ پر سوتے ہیں پھٹی کتابے پڑھتے ہیں اور اس میں سب گزارہ کرتے ہیں اور پھر بھی اول دعوں آتے ہیں تو پھر اس قسم کے مداری سے کیا پیدا ہے ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو وہاں داخلہ لے سکتے ہیں اب یہ تو ان عمراء کے بچے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یا پڑھے لکھے لوگوں کے یا ملازموں کے جو کانونٹ میں نہیں پڑھے اور کسی نہ کسی طرے ان کی ایک محدود سی تعداد کسی ایسے کالج میں چلی گئی وہ بڑی محدود تعداد ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی جو خرچ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کے بچے جو ان مدارس سے آئے ورنہ آتے ہی کتنے ہیں ان میں سے تو آتے ہی نہیں ہیں بیچارے بہت کم آتے ہیں تو میں ان کی مثال دے کے کہہ رہا تھا کہ علمِ محنت کا مادہ نسبتاً برخورداری کا مادہ نسبتاً استاد کی عزت کا مادہ نسبتاً اور یہاں ٹامی پناہ نسبتاً زیادہ اور پرابلم کریئٹنگ ایک فیکلٹی جو ہوتی ہے وہ جوہرِ فتنہ انگیزی وہ نسبتاً زیادہ بے عدبی نسبتاً زیادہ ایروگنس نسبتاً زیادہ بے باق نظری نسبتاً زیادہ اس لیے کہ میں کالج میں ہوں میرے پاس بھی تو آتے ہیں کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے گنڈے تو اب ماشاءاللہ ہاں ہوتے ہیں پیدا لیکن نسبت تناسب سے دیکھا جائے تو بے عدبی اور ایروگنس ہاں ان میں ہے ان میں یقیناً ہے اس کا تو میں بے عدبی یقیناً پیدا اور اسی طرح وہ آگے پوری زندگی میں ایک یعنی وہ کرنٹی الگ جنگ یہ بڑا تکلیف دے مسئلہ ہے خان صاحب آپ اس پر ظاہر کریں یعنی اور کہیں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں انشاءاللہ جی میں اصل میں میں تو ویسے میں نے کہا نا کہ بحث کے خاطر گفتگو کو بڑھانے کے خاطر میں یہاں وہاں کی باتیں کر رہا تھا ورنہ میں تو ظاہر ہے کہ میں دلی طور پر اور میں آپ سے متفق ہوں اللہ کرے ایسائی ہو اللہ کرے اور بہت جلدی ہو اور کوئی عملی صورت اس کے پیدا ہو اور اس کے اصل میں یہ زیادہ آسان ہو جائے گا اگر وہ صاحبان اقتدار جو وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے وہ اگر صحیح گھمانا شروع صحیح تو تو گھمانا شروع کر دیں یہ صحیح تو دلائج کرنا شروع کریں اگر تیہ بھی کر لیں کہ صاحب یہ رائج مخلصان تو تیہ کر لیں کہ یہ رائج ہوگا آج تیہ کر لیں میں سمجھتا ہوں چند دنوں میں نافذ ہو جائے نیت ہو تو ہو جاتا ہے میں نے بات شروع کی تھی کہ کرد مسک شدہ بندر جو ہے کردہ تنخواہ سے ہی آدمی حیوانی سطح پر اگر حیوان ہے تو وہ بندر سے زیادہ قریب ہیں اپنے اخلاق اپنے رویہ کے بارے میں نکالی یعنی کرتا ہے بندر سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکال جانور ہوتا ہے آدمی ایمیٹیٹیو ہے ایمیٹیٹیو ہے تو جو بچہ مثلاً اببا جان کا جوتا پہنے گا اببا جان کی چھڑی پکڑ کر چلے گا اور کہے گا دیکھو میں اببا جان مر گئے اببا جان کی ٹوپی سر پر رکھ دیکھ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں امی جان اگر نماز پڑھیں گی تو بچی ساتھ آجا پڑھیں گی ساتھ ساتھ پڑھیں گی تو یقینا پڑھتی گی اور جہاں ڈانس ہوتا ہے بچی ڈانس کرے گی جہاں دو دو گھنٹے میک اپ ہوتا ہے بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ سرخیاں نکالے گی وہ موں میں بھی ڈال گے گی اور وہ کپڑوں پہ بھی مل لے گی مگر کچھ کرے گی تو اسی طرح یعنی عام لوگ جو ہیں وہ پھر اناس والا دین ملو کے ہیں وہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں چنانچہ جو آدمی جہاں جتنا ذمہ دار ہے وہ وہاں ان لوگوں کی نکالی کا بوجھ بھی اپنی گردن پہ رکھ لیتا ہے ایک اببہ جان جو ہیں وہ اپنے اولاد کی گمراہی یا نیکی کا عذاب و ثواب اپنی حق میں محفوظ رکھتے ہیں ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے لیے اچھی مثال ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور وہ بچہ جانتا ہوگا کہ معاملہ تو یوں تھا بھائی جان نے یوں بتایا تو ایک تو اس کے دل میں عزت نہیں رہے گی اور دوم یہ کہ وہ وہی کرے گا جو ماں اببہ جان اپنے خامند کے پاس کسی چھوٹے سے مسئلے میں ایک بچی کو جھوٹا گواہ بنا لیتی ہے کہ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں اس سے پوچھ لیں اب اس ماں کو یہ تو احساس نہیں ہے کہ میں نے اس کے اخلاق پر کیا اثر ڈالا کیا اثر ڈالا بھائی تم سچ بول کے دو جھڑکیاں سہلو مگر بیٹی کو چھوٹ کو اس راہ پر نہ لو اببہ جان کہہ دیں گے کہ بھائی وہ ہاں وہ آئے ہیں وہ تمہارے فلان چچا ان سے کہو کہ بھائی ابھی ابھی نکلے ہیں ابھی نکلے ہیں باہر کے اور وہ جا کر بڑی بے باگ چچا جان وہ بس اے یہ بس آپ کے آگے آگئی اس کو حقیقت بنا دیا اور اببہ جان کو کتن اس بات کا احساس نہیں ہے بلکہ وہ خوش ہوئے بلکہ وہ خوش ہوئے کہ اس نے میرے بیان پر امپروف کیا امپروف کیا مجھ سے زیادہ ذہین ہے اور یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے اسے جھوٹ بالنے کی تعلیمی دی ہے تربیت دی ہے ساتھ اوصلہ افضائی کی ہے اگر یہ باپ سے سیکھ کر جھوٹ بولے گا تو سچ کس کے ساتھ بولے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے بلکہ نہیں پرواہ کرتے حالانکہ یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے اب ایک بچہ گھر میں چوری کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈال چکا ہے جھوٹ بولنے میں مہارت آسل کر چکا ہے گھر میں الٹی سیدھی کچھ حرکات ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے اب وہ سکول میں جائے گا تو جو کرے سو کم جو کرے سو کم تو دکھ کی بات یہ ہے کہ والدین نے تو سرے سے یہ چھوڑی دیا ہے کہ اولاد کے زمن میں ان کی بھی کوئی ذمہ داری مثلا میرے ایک قلیق مجھ سے کہنے لگے ایک روز مو لٹکائے ہوئے آگئے میرے بڑے پیارے دوست ہیں آگئے پیٹھ گئے میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں خلیفہ رشید الدین صاحب کہنے لگے مرزا صاحب کیا کیا جائے کیا ہو گیا ایک طالب علم فورتھیئر کا ویسی کا طالب علم میں نے کہا ہے کہ بیٹا تم کلاس میں نہیں آتے ہو سارا دن ٹک شاب پر چائے خانے میں گپ میں مصروف رہتے ہو چائے پیتے ہو شربت اڑاتے ہو اور مقت ضائع ہوتا ہے تمہارا تمہیں پروائی نہیں اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک گینگ ہے پورا ایک گروہ ہے پورا ہلکا ہے آپ کا جن کی یہ جو استراحت اور تفریح اور یہ ایاشی ہو رہی ہے ان سب کے اخراجات آپ ہی پرداشت کرتے ہیں سبحان بل بھی آپ دیتے ہیں سبحان تو کچھ تو اپنے مستقبل کا خیال کریں اور اگر اپنے مستقبل کا خیال نہیں کرتے تو کم از کم ابباجان کی دولت پر ہی رہے نہ کریں تو مجھ سے کہنے لگا جی مستقبل کا خیال البتہ کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا سر باقی رہا ابباجی کی دولت کا مسئلہ تو وہ میں جانتا ہوں اس میں حلال کی کمائی کتنی سبحان ہے 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 تو خلیفہ صاحب مجھ سے کہنے لگے بھائی استاد ہم قائم مقام ابباجان ہوتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی استاد تو والد کے جا بجا ہے بھائی اصلا جو والد ہے اگر اس کا اپنے گھر میں وقار و احترام یہ ہے یہ عالم ہے تو ہمارا کیا تو ہم تو اس کی جگہ لینے والے ہیں ہم تو قائم مقام ہیں اگر اصل باپ جو ہے اس کی کچھ عزت ہے تو اس کا کچھ عزت ہمیں بھی مل جاتا ہے معلم کی اسی اس اور اگر اصل باپ جو ہے کسی بچے کے دل میں وہی بے وقار ہے تو ہم جو اس کے قائم مقام ہیں ہم کیا کہیں یہ ہمارا حکم چلتا ہے ہمیں تو یہی کچھ سننا پڑے گا میں نے کبھی ٹھیک تو اس لیے میں یہ مثلا مجھے پچیس برس ہو گئے ہیں جی پروفیسوری کرتے ہیں فقط پچیس برس برس کے عرصے میں دو بار ایسا ہوا کہ کسی والد نے مجھ سے آکے پوچھا کہ میں اتفاق سے فلان کے ابباجان ہوتا ہوں اس کا حال کیا فقط دو بار ایک نے خدا کر اور ایک نے بدریہ خط پوچھوا پوچھوا اگر یہ عالم ہو میں اپنا ذاتی تجربہ فقط دو ایسے ابباجان ہیں پچیس برس کے عرصے میں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ایک نے خود مل کر پوچھا اور ایک نے خط لکھ کر اگر یہ دو تسپی کا یہ عالم ہے والدائن کا اصلاح ان کے ساتھ بھی ایسے دنیا کے کاروبار ان کے اپنی مصروفیتیں میں خود بحیث اتنی اتناس کر سکتا ہوں کہ واقعی اتنے اتنے مشاغل ہیں اس وقت دنیا کے اتنے یا ہم نے بڑھا لیے اپنے ہاتھوں سے یا اتنے ہو گئے ہیں برحال اس میں ہر آدمی اس قدر مصروف ہے کہ اس میں اس ذمہ داری کا احساس اسے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے میں اب چونکہ خاصی دیر ہو گئی ہے گپ لڑاتے اب بوستگو کو ختم کرتا ہوں مگر ایک مقولے پر یہ جو آپ نے فرمایا اس کے زمن میں کسی عرب کا قول ہے اب مجھے یاد نہیں کس کا ہے مر رب المالہ ولم یرب الولد جس نے مال کی دولت کی پرورشتوں کی مگر بیٹے کی تربیہ سے غافل گیا اس نے بیٹا بھی گمایا اور مال بھی مال گیا اس لیے کہ ایک ناتربیت یافتہ انگھڑ بیٹا جس مال کے تحفظ کی خاطر وہ چھوڑ جائے گا وہ مال اسے کھائے گا اور وہ اس مال کو کھائے گا اڑائے گا یہ دونوں ہوں گی اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہئے اور یہ نہیں سمجھا جاتا بیٹے کی تربیت نظر انداز کر دی جاتی ہے مال کی پرورش کے شوق میں اور ایک ناتربیت یافتہ نہیں جانتا کہ پھر اس مال کی مزید پرورش کیسے کرنا ہے وہ اس مال کا دشمن ہوتا ہے اور چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی اور مال کا مزاج یہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ اپنے مالک کو غلط راہ پر لگا کر کھا جاتا ہے وہ مال اس کے اخلاق کردار کو کھا جاتا ہے اور وہ اس مال کو اڑا دیتا ہے دونوں برباد ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں خوب اس نے کہا کہ جس نے مال کی پرورش کی مگر بیٹے کو تربیت نظی اس نے مال بھی گوایا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتدون جو ہے بڑی سیر حاصل گفتدو رہی ہے آج کی حضور صلی اللہ بڑا کرم فرمایا میں آپ کا مبت ممنون ہوں پہلے بھی تھا اب زیادہ ہوں کہ آپ نے اتنا وقت مجھے دیتا ہے شکریہ کی آپ کی زرانے واضی ہے ورنہ مانا آنم کے مند آنم موسیقی موسیقی